بسم اللہ الرحمن الرحیم شیعہ فیگر کے ناظرین اسلام علیکم شیخ ابراہیم زکزکی افریقہ کے ملک نجیریہ کے مشہور شیعہ عالم دین ہیں برعظم افریقہ کے ملک نجیریہ میں ساٹھ فیصد مسلمان باقی چالیس فیصد عیسائی و دیگر مذہب کے لوگ بستے ہیں یہاں مسلمان اہل سنت مالکی فرقہ کے لوگوں کو یکسریت ہے جبکہ ساتھ فیصد شیعہ مسلمان ہیں شیخ زکزکی کی انیس سو تیرپن میں شمالی شہرکانوں میں پیدا ہوئے شیخ زکزکی مالکی اہل سنتیں آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر سے انیس سو اٹھتر میں ایکنومکس میں گریجویشن زاریا کالیج سے کیا آپ کو چھرسہ علاقہ کی مسجد کے پیش نماز بھی رہے شیخ ابراہیم زکزکی میں قائدانہ صلاحیتیں مجود تھی اس دوران ہی مسلمان طولبہ کی تنظیم میں باتور سیکٹری جنرل بھی کام کیا انیس سو اٹھتر ہی میں فرانس چلے گئے جہاں ان کی ملاقات اس وقت کے جلاوطن ایرانی شیعہ عالم دین امام خمینی سے ہوئی وہ امام خمینی سے بے حد متاثر ہوئے اور شیعہ مذہب پر ریسرچ کا کام شروع کر دیا جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ عالم اسلام میں صرف تشیع اسلام ہی حقیقی اسلام ہے تو عالمذہبی تعلیم کے لیے ایران کے شہر قوم کی طرف رخ کیا آپ ایرانی انقلاب کے دوران ہی ایران گئے اور وہاں امام خمینی کے انقلاب افکار اور نظریات سے بے حد متاثر ہوئے نجیرین عوام کہتے ہیں شیخ ابراہیم ملک سے باہر گائے تھے مگر واپس خالی نہیں بلکہ نور حق اپنے ساتھ لے کر آئے جس کی بدولت صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی مستفید ہو رہے ہیں مگر ان کی یہ کوشش شیعہ اسلام دشمن قوتوں سے ہونیت و وہابیت پر کاری ضرب بن کر لگیں آپ مہر معاشیات سیاسیات قرآن اور نحج البلاغہ کے مفسر ہیں آپ رہبر مسلمین تشیعہ سید علی خامنائی کے نجیریا میں نمینتہ بھی ہیں قوم سے مذہبی تعلیم مکمل کرنے کے بعد امام خمینی کی ہدایت پر آپ واپس اپنے ملک نجیریا آ گئے اور یہاں پر مذہب تشیعہ کے لیے فوال ہو گئے اور نجیریا اسلامی تحریک کے نام سے اپنی ایک سیاسی مذہبی جماعت بنائی آپ نے نجیریا سمیت دیگر افریقی ممالک میں تین سو سے زیادہ اسلامی مدرسے قیم کیے جہاں پر مفت صحیح مہنے میں قرآن و اہل بیعت علیہ مسلم پر تعلیم دی جاتی ہے اور آپ عالمی اہل بیعت اسمبلی کے رکن بھی ہیں موسس الشہدہ اور موسس الخیریہ والزہرہ کے نام سے فلائی سماجی ادارے بنائے آپ کی بیٹی نصیبہ زکزکی کے مطابق آپ ڈیڑھ کروڑ اور دوسری اطلاعات کے مطابق تقریباً چار کروڑ سے زیادہ افراد کو شیعہ کر چکے ہیں دو ہزار پندرہ میں نجیریا اسلامی تحریک کی سرپرستی میں آپ کے گھر کے قریب اپنے ہی قیم کردہ امام بارگا بقیت اللہ میں چہلہ میں امام حسین علیہ السلام پر نجیرین فوج کے دیشت کردانہ حملے میں خون کی ہولی کھیلی گئی اس وحشیانہ حملے میں ایک ہزار سے زیادہ شیعہ افراد جن میں خواتین کی بھی کثیر تعداد شامل تھی شہید اور ہزاروں افراد زخمی ہوئے جن میں آپ کے بیٹے سید علی اور ان کی بیوی بھی اس حملے میں شہید ہوئیں خود شیخ زکزکی بھی شدید زخمی ہوئے آپ کو زخمی حالت میں ہی گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے اس حملے میں اسلامی تحریک نجیریا کے سرکردہ رہنما جن میں شیخ محمد توری، ابراہیم عثمان، جمی گلیمہ اور ڈکٹر مصطفیٰ سعید کی بھی شہادت واقع ہوئی شیعہ مرجع تقلید ایت اللہ خراسانی نے بھی تازیت کے لیے شیخ ابراہیم الزکزکی کو فاند کیا تھا اور سید علی خامنہی نے بھی اپنے ایک بیان میں ان کو اس وقت کی دنیا کی مظلوم ترین ہفتی قرار دیا اسی طرح ربیو لول اور ماہ رمضان میں یوم القدس ریلی کے موقع پر بھی نجیریا نارمی کی طرف سے حملے ہوئے اور سیکڑوں محبان اہل بیعت اللہ مسلام کو شہید اور زخمی کیا گیا ان حملوں میں آپ سمیت آپ کی بیوی اور بچے بھی زخمی ہوئے اور آپ کی بیوی کی وفات بھی جیل میں دورانے قید ہوئی آپ کے چار بیٹے بھی شہید ہو چکے ہیں ایک اطلاع کے مطابق یہ حملے یہود و سعود کی مدد سے سر انجام دیے گئے تھے ان حملوں کے خلاف ایران امریکہ پاکستان بھارت کنیڈا ترکی فرانس کوئیت اور عراق میں بھی احتجاج کیا گیا تھا شیخ ابراہیم زگزہ کی ہی بار جھوٹے کیسوں میں بھی گئے اور قید کی سزا بھی بھکتی آپ کو نجیرین حکومت سہونیت و وحابیت کے دباؤ کے تحت ختم کرنا چاہتی ہے مگر آپ بے قصور ہونے کی وجہ سے عدالتی حکم پر ہر بار رہا ہو جاتے ہیں عالمی تنظیم آئی ایچ آر سی نے آپ کی رہائی کے لیے بہت کوششیں کی اور دو ہزار انیس میں یہ انکشاف بھی کیا کہ آپ کو ایک محلک ترین زہر بھی دیا جا چکا ہے جو اہستہ اہستہ اثر کر رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کسی وقت بھی شہادت کی حطبہ پر پہنچ سکتے ہیں دو ہزار بیس میں آپ شدید بیمار ہوئے تو علاج کے لیے ہندوستان تشریف لائے مگر ناجیرین حکومت اور وہابی حکومت کے دباؤ کے تحت ائرپورٹ سے چور دروازے کے ذریعے کفیہ ہسپتال لے جایا گیا ہند کے علماء و مومنین افریقہ کے اس مردہور اور سچے عاشق امام علی علیہ السلام اور مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا والے آنا استقبال کرنے کے لیے بہتاب تھے چونکہ ناجیرین پولیس ساتھ ہائی تھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی سرکردگی میں شیخ ابراہیم نے اپنے علاج کی شرط رکھی مگر زہری حالات سازگار نہ تھے پاسے پردہ امریکی سہونی سعودی ناجیرین اور ہند ایجنسیاں مل کر شیخ ابراہیم زگزاگی کو قتل کرنا کے درپا تھی لہٰذا آپ کو علاج کیے بغیر ہی واپس ناجیریا بھیج دیا گیا شیعہ دشمن قوتیں اسرائیل و وہابیت کی مدد سے ناجیریا میں نہاک شیعہ مسلمانوں کا خون بہا رہی ہیں دنیا کا تمام میڈیا باشمول پاکستان یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہموش تماشائی بنا ہوا ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی اور ناجیرین شیعہ عوام تمام مذہب و مسالے کی مدد سے اخوت و محبت امن و پیار کی عظیم مثال قیم کرتے ہوئے ضرور ازادی حاصل کر پائیں گے شیخ ابراہیم صبر و برداشت کی عظیم مثال قیم کیے ہوئے ہیں ناجیرین عوام چہے شیعہ ہوں یا سنی مسلمان ہوں یا غیر مسلم سب میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور ان کی آواز پر سب ناجیرین بغیر مذہب و ملت کے تفریق کی لبیک کہتے ہوئے جمع ہیں تاریخ انسانی میں شیخ ابراہیم زگزہ کی وحد مذہبی شخصیت ہیں جنہوں نے عقیدہ تبدیلی میں سب سے بڑھ کر کام کیا ہے تقریباً چار کروڑ عوام کا عقیدہ بدلنا رہتی دنیا تک ایک عظیم مثال ہے شیخ ابراہیم زگزہ کی نے دین اسلام کی سربلندی اور بقائے عظمت اہل بیت علیہ السلام پر آپ نے تمام بیٹوں سمیت ہزاروں شیعہ نے حیدر کرار کی قربانیاں دی ہیں آپ کی ہی محنت و قربانیوں کا سمر ہے کہ آج کربلا کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اربعین اجتماع انڈیا یا پاکستان نہیں بلکہ ناجیریہ میں ہوتا ہے اللہ پاک ان کی نصرت و حفاظت فرمائے دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو برائے کریں ہمارے چینل شیعہ فگر کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بلا تطلب پہنچتی رہیں خدا حافظ